سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اسی انڈسٹری کیا کے ریوائیول کے لئے یا اس انڈسٹری کی کنٹینیوٹی کے لئے کوئی کام کیا اگر یہ کسی زمانے میں نائنٹیز میں یہ ایٹیز میں یہ انڈسٹری ملک کو کچھ کما کے دے رہی ملک کو کھڑا کرنے میں مدد دے رہی تو ہم نے رینویسٹ کیا 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 ہم نے انفرسٹرکچر انڈسٹری کے لئے اتنے اچھے کر دیئے کہ آج ہمیں کہیں بھی ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کردانا چاہیں تو ہمیں لینڈ آویلبل ہے ملکوں میں آپ کہیں انڈسٹ کرنے چاہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ آئیے آپ کے لئے زمین جو ہے وہ فری ہے یا ایسے پرائیس پہ ہے کہ آپ کو لگے گانی کہ وہ کوئی آپ کو کچھ پے کرنا پڑے یعنی کہ اگر وہ کہیں گے جی آئیے یہ صرف جھاڑیاں لگی میں یہ جھاڑیاں سافت کری اور یہ آپ کی جگہ ہے تو آپ کو جھاڑیاں سافت کرنے کی پاس دینی پڑے گی جگہ آپ کی اور آپ اس پر جو انڈسٹری لگانا چاہیں وہ لگائیں اور ہماری اگر انڈسٹری سیکٹر میں لائنڈ کی بات کی جائے تو وہ فیز ایڈ یعنی کہ آپ کو انڈسٹری لگانے جائیں اور پرائیس پوچھیں تو انڈسٹریل پرائیس کے پرائیس ایسے ہوں گے کہ آپ جو بات آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ملک کروڑوں میں جاری ہے تو میرا کل سرمایت اتنا نہیں ہے کہ میں صرف پرائیس 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 جو آپ کو انڈسٹری چلانے کے لیے انفرسکٹر چاہیے کہ لوجسٹکس کے لیے اگر آپ کو مال آنے گا اور مال سے مال لے جانے کے لیے سیکیورٹی روڈز اور لائٹنگ اگر روڈ پر اویلیبل ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کا کنٹینر فیکٹری سے نکلا ہو وہ پورڈ جانے کے بجائے وہ ہوا میں کھایا ہو گئے تو آدمی کبھی میں انڈسمنٹ نہیں کرے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اس کے لیے کوئی پاور چاہیے کوئی انڈرجی چاہیے تو آپ کہیں گے جی الیکٹرسٹی کیا آویلیبل ہے کیا گیس میرے پاس آویلیبل ہے یہاں کنیکشن لینے کے لیے کوئی آدمی لیگل بزنس کوئی آدمی انڈسمنٹ در کے ملک کو کچھ دینا چاہتا ہے اگر تو تو بھی وہ کہتا ہے کہ جی دیکھئے یہ ایک دردے سری ہے میں لینڈ لے لیتا ہوں چلیں کوئی مسلمانی ہے میں انڈسٹرییاں رگا لیتا ہوں ماشین ری اپورٹ کر کے سارا کام شروع بڑھ دیتا ہوں لیکن آپ نے بتائیں جب میں یہ کام شروع بڑھ دوں گا تو کیا یہاں پر مجھے بجلی اویلیبل ہوگی کیا یہاں گیس پر ہوگی موجود آج آپ دیکھئے کہ سکس دسمبر کو تھا سکس ٹیم کو آج سے ایک ہفتے بعد جو ہے وہ اپتر ماہ جو ہے کال باکستان ٹیکسٹائل بلز اسوسیشن بلیک ڈے مرانے جاری ہے اور وہ ان کی سب سے ٹاپ پریاریٹی کہہ گی جی ٹیکسٹائل سیکٹر میں گیس اویلیبل ہے اور یہ اتنا بڑا سیکٹر جو ہے اور ان لوگوں کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ روڈ پہ جا کے اور اپنا ٹائم زائے کریں پلے کارڈ اٹھا کریں لیکن جب ان کے پاس یہ فیصلیٹی انفرسٹکچر کی اویلیبل نہیں ہے تو وہ کیا کریں انہوں نے اتنی بڑی بڑی انفیشمنٹ شکیم یا مشین ری لگائی میں اور صرف یہ بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس موٹ کے پاپولیشن کو کتنا بڑا روزگار فرام کریں تو اگر تو کوئی کہہ گی جی کوئی ایڈوائزری کونسل ہو تو یہ تو ہر ایک عام فہم آدمی کہ زبان پر یہ بات ہے منسٹر بننا تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جی کیا چیز اس کے لئے ضروری ہے دیکھیں اگر کوئی موٹیک کا بھی بزنس کرے گا تو اس کے لئے اس کو وہ رسورسس چاہیے ہوں گے اگر وہ رسورسس آبیلبل نہیں ہوگی تو وہ نہیں کرے گا اگر وہ دیکھیں گا کہ جی یہ کپڑا لینے کے لئے مارکٹ جا رہاں یا جا نہیں ہوں تو یہ مارکٹ سے مجھے فلانی جگہ سے کپڑا مل جائے گا جاما کلان سے تارکرون سے کپڑا لینے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ جی اس کے امبیلشمنٹ اس پر کام نہیں کہاں سے کرا رہا ہے تو اس کے کاریلیر آبیلبل ہیں تو وہ کام کرا لیا اس کا دوپٹا رنگ ہے اب دوپٹا رنگیں کے لئے اگر اس کو رنگ ساز آبیلبل نہیں ہے اگر پرتبہ مارکٹ آبیلبل نہیں ہے اگر صدر آبیلبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دوپٹا رنگ نہیں جا سکتا تو اگر دوپٹا نہیں رنگ جا سکتا تو پھر وہ جوڑا مکمل نہیں ہوگا اسی طرح کوئی ایک کہنا چاہیے اگر وہ اس کا اور وہ آبیلبل نہ ہو تو یہ نہیں کہ نائنٹی پرشنٹ چیزیں آبیلبل ہیں اور وہ ٹین پرشنٹ آبیلبل نہیں ہیں اس لئے اس کو بھی کوشش کی نہیں اس دوپٹے کے لئے کوئی جوڑا مکمل نہیں ہو پائے گا تو اس لئے یہ ساری جو کامپوننٹس ہیں یہ پورے ہوئے چاہیے ہیں پانی بجھلی گیس پانی تو انڈسٹرز ہمیشہ خریدتا آیا ہے پر آگے نہیں والی جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ویسٹیجز اس لئے یہ ایسے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پانی نہیں ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی روڈوں پر اور کراچی ویلیوں پر وہ پانی کہاں سے آجاتا ہے جو کھڑا رہتا ہے چاہے وہ سی بیج سے آئے چاہے فریش وٹر ہو لیکن وہ پانی ہے اور سڑکوں کو بیداشا کھڑا ہوتا ہے لیکن انڈسٹری جب اس کو مانگ رہے تو اس کو ٹینکر خریدنا پڑتا ہے پانی اس کو جو وہ آبیلبل بھی ہوتا اور لوگوں کے آپ پانی کے بل جا کے دیکھیں گے جو کمرشل وٹر ٹینکر یہاں وہ بسیکلی مافیا ہے لیکن اس میں جو لوگ انبوالڈ ہیں وہ ان کی ڈیٹیل میں جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی ایک ارگنائزیشن کو چلانے کے لئے انڈسٹری کو چلانے کے لئے جو نوٹے موٹے کمپوننٹس ہیں اگر وہ آبیلبل نہیں ہوگے اور کوئی پھر بھی وہ کر رہا ہے کہ میں اپنی پاور جنریشن کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر پاور جنریشن اتنی ہیوی انڈسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی کہے کہ یہ میں نے غلطی کر دی اس کو یہ پروانی ہوتی کہ میں نے اتنی انڈسٹمنٹ کر دی اس ملک کو انڈسٹری کو اس سیکٹر کو گرو کر آنے کے لئے اس کو صرف یہ افسوس ہوتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کری لیکن جو بادیں مخالف ہیں اس سے مقاملہ نہیں کر سکا اور اس چیز کو دیکھ کے اور لوگ جو ہے وہ ڈیوانٹیویٹ ہوتے ہیں ہمارے ہیں یہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ آپ دیکھیں پچھلے دس سے پدار سالوں میں جس حساب سے یہ انڈسٹری جو ہے اگر آپ دیکھیں سکھ انڈسٹری اس کو کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اتنے بڑے بڑے جائنٹ ناؤں یعنی کہ اگر محمد فارق ٹیکسٹائل جس کو بچہ بچہ جانتا وہ اچکا ہیں تو آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہا ہیں یہ انڈسٹری ایک زمانے میں انڈسٹری تک ہوتے ہیں یہ لوگ کیوں بن کر کے چلے ہیں اور یہ ایک مثال نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھیں گے ہر انڈسٹری سیکٹر میں تو یہ آپ مثالیں بھری ہوئی ملیں گی اس میں اس سیکٹر کے اندر وہ صرف سنجیدہ لوگوں کا جو ان کے بیٹھنا ضروری ہے اور کچھ decision وہ ضروری ہے دیکھیں لوگ تو کیوں آپ کو کو یہ سیکٹر میں پے بینگ نہیں کرے گا اور ملک کو زیادہ فورم کرنسی یا ذرے کو بار للاپنی نہیں دے گا